بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر صاحبین آج کل ایک بڑا سوال اٹھا ہوا ہے یہ کرونا ویرس جو ہے یہ شیعہ والوں کی وجہ سے پھیل ہے یا کہ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ یہ ویرس تقریباً 195 ممالک میں پھیل چکا ہے اور کسی نے یہ نہیں آج تک سوچا کہ یہ ویرس شیعہ ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے لیکن افسوس صد افسوس جس قوم کو جس امت کے لئے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تفرقو تفرقہ نہ ڈالو یہ ایک ایسا ٹائم تھا ایسا وقت تھا جب تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے تھا سب کو اتفاق کرنا چاہیے تھا لیکن ہم اس لڑائی میں پڑ گئے کہ یہ ویرس کن کی وجہ سے پھیلے اس وقت قوم کو ملت کو بلکہ پوری امت کو اتحاد بین المسلمین کی ضرورت تھی پوری قوم کا ایک ساتھ کھڑا ہونا ضروری تھا لیکن افسوس ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی پوسٹ کر رہے ہیں کوئی کسی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کوئی کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس موقع پر جب ہم نے اکٹھے ہونا تھا ہم پھرکوں میں بٹھ رہے ہیں ہم مسلمکوں کی جنگ میں ڈوب رہے ہیں ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں کتنے گھروں میں کھانا نہیں پہنچ رہا کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں کتنے بچے ہیں جنہیں دودھ نہیں مر رہا لیکن ہمیں ہے تو ہمیں اپنے مسلکوں کی ہے ہمیں تفرقوں کی ہے جو کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ چاہیے تفتان میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا سکھر میں کچھ ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ایٹ لیسٹ ہم سارے مسلمان ہیں اور سارے انسان ہیں وہ جیسے معاورہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سنی شیعہ وہابی ہیں اور آخر کار صرف کافروں کے لیے ہم مسلمان ہیں خدارہ اس چیز کو چھوڑیے وقت کی نزاکت کو سمجھئے اس وقت جو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکتے ہیں متاثرین کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ ان تفرقوں میں ان نفرتوں میں بٹیں بلکہ ہم یکموشت ہو کر ایک ہو کر ایک امت بن کر ایک قوم بن کر اور اس مسئلے سے یہ جو وبا آئی ہے اس وبا سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ آپس کی نفرتوں کو مٹانے کی توفیق اتا فرمائے اور آپس میں پیار محبت بیٹنے کا بیٹنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرمائے آمین